جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت نے اس کو کھیڑ لیا ہے خیال میں انصاف نہ ہو تو عمل میں انصاف نہیں ہو سکتا ہمارے پیشے ہمارے مرتبے ہمارے مال ہمارے اساسے ہمارے فطرت نہیں بدل سکتے کمینہ کمینہ ہی ہوگا خواہ کہیں بھی کامیاب ہو جائے اور سخی سخی ہی ہوگا خواہ وہ غریب ہو دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا بس دوست ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں اور اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر بھی سخت دل ہو پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں رزق اگر حلال نہیں ہو تو دل کے سکون کا سوان ہی پیدا نہیں ہوتا جو بات آپ کے دل میں اتھر گئی وہی آپ کا انجام ہے اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے اور صاحبِ عقیدہ انسان سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں عشق کیا ہے کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا اپنا دل زندہ کرو ہر طرف زندگی نظر آئے گی کم عارض والے انسان مطمئن رہتے ہیں کسی کی غلق بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر فرماتا ہے بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے جب تک اللہ کسی بندے کا ذکر نہیں کرتا بندہ کیسے کر سکتا ہے گویا بندے کا اللہ کو یاد کرنا اللہ ہی کی یاد کے بدولت ہے ملانا رومی فرماتے ہیں پیچھے مڑ کر مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو کیونکہ کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے اگر تم ماضی اور مستقبل میں بھسے رہو گے تو حال گزر جائے گا سب سے اچھی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو اور چپ کر کے اپنا راستہ تیہ کرتے رہو تو تمہیں پھر نواز دیا جائے گا غم کتنا ہی سنگین ہو نیند سے پہلے تک ہے مولانا رومی فرماتے ہیں دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے نواقف ہونا بےوقوفی ہے تمام علوم کی اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ علم حاصل کرے کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوتا ہے دین کے اصول جاننا تو ضروری ہے لیکن اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ اپنی روح کے بارے میں غور کریں کہ وہ نیک ہیں یا نہیں کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا جریعہ ہے انسانوں کی دل راضی رکھو مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں تیری بنائی ہوئے خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ محربانی کر دے کسی کی غلطی کو دل سے معاف کر دو بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا سادہ سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو اور زندگی جتنا سادہ ہوگی اتنی آفیت ہوگی زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے کسی غریب کی عزت کو بھی غریب سمجھنا ظلم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو کہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب کیسی دڑپ پیدا کر سکو اگر محبت عیب دیکھتی تو خدا ہماری طرف کبھی نہ دیکھتا مردبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو حسد کرنے والے کیلئے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہے حجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ بھیلاؤ نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں بعض جدو جہد کر کے عظیم بنتے ہیں اور بعض لوگوں پر عظمت مسلط کر دی جاتی ہیں زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے چھاؤ دیتے ہیں جو سہرا میں کسی کو دل میرا ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے خدا سے عجر نہ مانگ کہ عجرتوں مجدور مانگا کرتے ہیں تو خدا سے صرف اس کی رضا مانگ کسی چیز کو قبول کرنے میں دقت کا نام غم ہے خامی عذیت اور پریشانی اس آدمی کے سامنے بیان نہ کرنا جس پر تمہارا احتمال نہیں محبت زمین پر پاؤں رکھیں تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے انسان عجب مخلوق ہے خود تماشا ہے اور خود ہی تماشائی انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے اور خود ہی میلہ دیکھنے لگتا ہے حجوم میں ہر انسان حجوم کا حصہ ہے اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو حجوم کہتا ہے لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں خوشی ایک حالت کا نام ہے اپنی حالت اپنا احساس اپنا انداز فکر عزت اور زلت کوشش کے درجے نہیں نصیب کے مقامات ہیں ذرے کو آفتاب کب بننا ہے اور آفتاب کو گرہن کب لگنا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں اب جو اللہ سے رجوع کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا پھر اس کا چاہے کسی بھی قوم سے تعلق ہو مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بتر ہے زندگی بندگی کے لیے ہے بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو وصف علی وصف فرماتے ہیں اگر اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی میں ذرا بھی فرم کھو تو خوف آ جائے گا اس لیے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالی کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے میں دقت محسوس نہ ہو بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں بندہ اگر بد ہیں تو بادشاہ بن کر بھی بد رہے گا وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ وقت ختم ہو جائے گا ضمیر کے باغی خاک ہو جائیں گے اور ضمیر کی آواز پر چلنے والے کامیاب اور سرفراز رہیں گے بدی نہ کرنے سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر بادشاہت پیدا ہو جائے گی اپنے آپ کو بدی سے روکنے سے بھی بادشاہت پیدا ہوتی ہے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جاتے ہیں موسیقی